اگر دوسری ایک جو بہت بڑی گستاخیاں کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی دیکھو یزید کا دادا اتنا بڑا مومن مومن کامل اور اتنی خدمات اور حسین کا دادا نعوذ بلہ لانتے ہیں انہوں نے نعوذ بلہ حضرت ابو طالب پہ کی ہیں دیکھیں ایک پہلی بات یہ ہے کہ میں نے امان ابی طالب کے حوالے سے اپنا موقف دیا ہے امان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسطح 98 ریکارڈڈ موجود ہے بینگ اہل سنت میرا یہ یقید ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ مطلب انہوں نے کلمہ نہیں پڑا یہ ثابت نہیں اہل سنت کی میسٹریم کی کتابوں سے البتہ اسی لیکچر میں نے کہا کہ پوری امت پہ ان کے احسانات ہیں امجد بھئی اتھیا جو پر لباسوں کے پوری امت پہ احسانات ہیں اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا احسان ہے بخاری مسلم حدیث ہے حضرت ابباس نے پوچھا اہلہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب آپ کے لئے لڑتا تھا لوگوں سے اے ناسبیوں کو پکی دے رہوں بخاری مسلم میں صحابہ کو بھی کلکتا کہ سب سے بڑا دفاع کرنے والا نبی علیہ السلام کا ابو طالب تھا آپ کے لئے وہ لوگوں سے جھگڑتا تھا آپ نے اس کو کیا نفع دیا بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا ابو طالب دوزق کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا مسلم کے الفاظ ہیں میں نے اسے کھیچ لیا دوزق سے اب صرف اس کے پاؤں دوزق میں کتاب الیمان چپٹر صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو ابو طالب کا چپٹر مل جائے گا ابو طالب کو ہمارے نبی کی شفاعت سے فائدہ پہنچا یہ امام نوی نے باب باندھا ہے مسلم شریف کا کتاب الیمان میں اب صرف اس کے پاؤں دوزق میں ہے اور دوزق کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے یعنی میری شفاعت کرنے کی حالانکہ کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایکسٹرارڈنری قبول کی گئی ہے ابو طالب کے حق میں بخاری مسلم میں موجود ہے اس سے بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالی بھی اس کو ویسا کافر نہیں مانتا جیسا کہ کافر باقی ہیں سعودی عرب کے جو مفتی آزم تھے مفتی سید احمد زینی دلان مکی اہل حدیث و کمت سے پہلے جو احمد عزیزی صاحب کے استاد تھے جن کا رد انہیں احمد عزیزی صاحب انہوں نے اسے دلیل پکڑی ہے ابی رتام احمد بنجالوی گولوی صاحب نے بھی آپ کی اس بات سے دلیل پکڑی ہے کہ کافر کے لیشفاعت نہیں ہوتی ان کے ایمان کے قائلتے ہیں اور جوازی صاحب بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں اس پر بلکہ وہ جوازی صاحب کہہ رہے تھے کہتے ہیں ابو طالب کو کافر کہنا ہمارے نفدیق شیعہ کا اجمع اس پر ہے کہ یہ بلاتے خود کفر ہے آچہ لیکن امام عزیزی صاحب نے رد و رافظہ کتاب لکھی ہے اس پہ انہوں نے امان ابی طالب کا انکار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سنی جوہاں اور انہوں نے کہا ہے وہ سنی نہیں ہے لہذا انیف قریشی صاحب یہ باقی علماء جوہاں پہلے اپنی سنیت کی سرٹیفکیٹ عزیزی صاحب سے لیں انیف قریشی صاحب تو ڈرڈ کے قائل ہیں اس کے امان کے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں عمضہ بریلوی صاحب کے سرٹیفکیٹ کے بغیر بریلوی ہوں کیونکہ عمضہ بریلوی کے سرٹیفکیٹ ان کے لیے نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی اس مسئلے میں میں کس لیے سنیت پڑھ کے قائل لیوں میں بدلائل قائل ہوں تو مفتی عمضہ قریشی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جرت کریں اور آپ سے جو چھپ چھپ کے فون پر باتیں کرتے ہیں کہ ملہ علی کاری نے نبی علیہ السلام کے والدین کے کفر پہ دلالت پہ کتاب لکھی ہے جو میں کہتا ہوں گستہانہ کتاب ہے جرت کر کے اپنی عوام کو بتائیں کہ آپ کے بزرگان دین جو میں ان میں سے اکثر کو بزرگان بے دین کہتا ہوں وہ نبی علیہ السلام کے والدین کے گستاق تھے ملہ علی کاری اور انہوں نے بقیدہ ان کے کفر کی دلالت کے اوپر کتاب لکھی ہے آپ کو انہوں نے فون پر مانا ہے نا نہیں ان کا طائب ہونا ثابت ہے یہ مفتی انہوں نے کہتے ہیں کہ طائب ہوئے وہ ان سے دکھائیں کہاں پر طائب ہوئے ہیں ان سے تو طائب ہو جائیں گے والفقہ الاکبر جس میں لکھا ہوا ہے کہ ماں انہیفہ ان کے کفر کے قائل تھے اب انہیفہ کا طائب ہونا کام سے دکھائیں گے وہ کہتے ہیں جی وہاں پر ماں ماتا تھا تو وہاں ماتا ہو گیا ماں مٹ گیا بیچ میں اور بس این جی ہوں دا ہے جناب مٹ جانے ہیں ساڑھی باری ہی آنڈی ہے جناب شیمہ مٹ جانے ہیں مرحوم جو تھے ان سے میری اس پر بات ہوئی مرحوم تھے کہ وہ رحمہ اللہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں جو مرحوم کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کتنے اشار ہوتے ہیں لوگ مرحوم کہہ کے نا دوسروں کے علماء کو مرحوم کہہ رہے ہوتے ہیں مرحوم کا مطلب ہے جس پر رحم کیا جائے رحمہ اللہ کہی ہے لیکن وہ رحمہ اللہ نہیں کہتے تھا کہ اپنی پبلک نہ پوچھ لے کہ دوسرے اور دوسری رحمہ اللہ کو کہتا تھا بڑا بڑا کچھتا تھا تو رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے تھے کہ میں اس کو نہیں کہتا مرحوم بھی نہیں کہتا اللہ کے فضل سے زہرہ وہ بھی آپ کو پتا ہے اس مسئلے میں تو وہ بھی ایمان کے قائل تو نہیں تھے زبیر صاحب نہیں نہیں انہوں نے یہ کہا تھا میرے انٹرویو میں میں نے اس کا کلیپ بھی ڈالیا انہوں نے کہا میں خموشی اختیار نہیں نہیں واضدہم کی بات نہیں کہا یہ حضرت ابتالی پہ نے مسئلے میں سے پوچھا میں نے اسے پوچھا میں نے کہا کہنا یا جب آمزہ بیلوی صاحب کہتے ہیں کہ میں بخاری مسلم کی حدیث کے مقابلے پہ کچھ نہیں مانتا نہیں نہیں جبیر صاحب سے میں نے بات کی وہ کہتے ہیں جی اس سے اگر اس کا یعنی کہ جان بوجھ کا شرارت کے پرنف سے لانتان کیجئے گلن گلوچ کیجئے تو کہتے ہیں اس سے رسول پاکتے تو عذیت پہنچ سکتے ہیں نہیں نہیں پہنچے پہنچ وہ کہتے ہیں سکتی ہے میں کہتا ہوں پہنچ رہی ہے میں جب کہہ رہا ہوں کہ آپ صاحبہ کو جب صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کہہ نفع پوچھا ہے جبکہ وہ آپ کے لئے اتنا کچھ کرتے تھے تو آپ صاحب کو تو اس چیز کا تھا اور اللہ نے دنیا میں احسان ہی اتروا دیا کہ ابو طالب نے پروش کی نبی الاسلام کی اور ابو طالب کے بیٹے علی بن ابو طالب کی پروش نبی الاسلام نے کی اور اپنی بچی بھی ان کو دی اللہ صاحب نے دنیا میں اس سے بار سے احسان کرتے ہیں